بسم اللہ الرحمن اسلام علیکم امید ہے سب دوست خیریہ سے ہوں گے آج ایک اور ڈیوڈیا کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنا پاکستان میں پیپل اکاؤنٹ کیسے بنانے اور کیسے ویریفائی کرنے ویریفائیڈ اکاؤنٹ تھو یور جی میل اور موبائل نمبر سے اور پاکستان کے موبائل نمبر سے ہی ٹھیک ہے میں ویریفائی کر کے دکھاؤں گا اور اگر آپ ویڈیو کمپلیٹلی دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ ایک میتھڈ بھی بتاؤں گا جس سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے لائف ٹائم آپ اسے یوز کرسکتے ہیں تو کبھی باندھ نہیں ہوگا کوئی ایشو نہیں آئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے ا چلے جانے ہیں دوستو براوزر میں جا کے آپ نے لکھنا ہے پی پال ملیشیا یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس اپشن پہ آ جانے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے پی پال ملیشیا سینڈ منی آن لائن پیمنٹ کلک کرنا ہے براوزر میں اس طرح کے انٹرفیس آ جائے گا آپ کے پاس اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے سائن اپ ناؤ پہ یہ سائن اپ ناؤ پہ پر پرسنل اکاؤنٹ پاکستان میں ویسے پی پال اللہ ہی نہیں ہے ڈائریکٹلی تو ہم ایک طریقے سے بنائیں گے وہ ایک جیسے کہ بزنس اکاؤنٹ پہ کلک کر دیں گے بزنس اکاؤنٹ کلک کریں گے اور اس کو بنائیں گے وہ آلاو ہے پاکستان میں اور اوکے کر دینا ہے جیسے ہی اوکے کریں گے تو وہ بزنس اکاؤنٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کس لیے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ ڈیٹیل دے دیتے ہم ان کو کہ بھئی فری لینسر وایا ایمیل انوائسنگ کس لیے آپ کیوں بنا رہے ہیں کیا وجہ ہے تو ان میں ویب سائٹ آپ جو بھی لکھنا چاہے ٹھیک ہے نا تو میں فری لینسنگ یا آن لائن ارننگ کر رہا ہوں اس کی پیمنٹ مانگوانے کے لیے یہ کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ مینیمم میکسیمم لیمٹ کتنی ہونی چاہیے آپ اتنے ڈالر پر منت کر سکتے ہیں کلک تو یہ اکی کرنے کے بعد آپ نے فرسٹ اپشن کلک کرنے اکی کرنے کے بعد آپ نے نیکس پر کلک کر دینا ہے اب کیا ہوگا جو انٹرفیز آئے گا اس میں آپ نے اپنا جی میل وغیرہ سارا کچھ دینے ہیں لینگویج چینج کر لیں گے آپ اس کے ساتھ سے تو یہاں پہ آپ اپنا ای میل اڈرس دے دیں گے تو میں یہاں پہ دے دوں اپنا ای میل اڈرس پھر پروسیڈ پہ کلک کر دینا ہے دوستو اور یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورٹ سیلیکٹ کرنے پاسورٹ فرسٹ لیٹر جو ہوگا اس کا کیپس میں ہوگا یعنی بڑا لیٹر ہوگا تب ہی جا کے آپ کا یہ ایکسپٹ کرے گا تو ویسے نہیں کرنا اس نے ایکسپٹ نمبر اینڈ لیٹرز مکس ہونا چاہیے تب ہی جا کے ایکسپٹ کرے گا ایسے بالکل بھی نہیں کرنا یہ یاد رکھیے گا آپ ذہن میں اس کے بعد پاسورٹ دینے کے بعد سٹرونگ پاسورٹ ہونا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چار نمبر ایک جیسے دیئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں مار رہا تو مجھے اس لیے دوبارہ لگانا پڑ رہا ہے دوبارہ سے پاسورٹ لگاتا ہوں اکی کر دینا ہے اور نیکسٹ اس کے بعد ایک فارم آ جائے گا آپ کے پاس فارم آنا ہے فارم کو آپ نے فیل اپ کرنا ہے جیسے جیسے ڈیٹیل مانگتا ہے جائیں آپ ون بائی ون ڈیٹیل دیتے جائیں گے آپ نے یہاں پہ فرسٹ اپنا جو ہے نا ریل نیم جو آپ کے آئی ڈی گار نمبر پہ ہے وحی دینا ہے کوئی سور نیم اس طرح کا وہ وغیرہ نک نیم وغیرہ نہیں دے دینا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ ہم ویریفائیڈ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اور میل جو میں ہم نے پہلے دی ہے وہ بھی وحی دینی ہے جو آپ کے پاس موجود ہو اگر کوئی اور میل دے دیں گے تو پھر آپ کے پاس ویریفائیڈ اکاؤنٹ کی سجیشن نہیں رہے گی ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ اپنا نیم وغیرہ دینے کے بعد میں اپنے چینل یہ بزنس کا نام دے دیتا ہوں اس کے بعد پہلے یہاں پہ اب دیکھیں فون نمبر دینا ہے ہم نے پہلے یہاں پہ اپشن نہیں تھا پاکستان کا اب پاکستان کا اپشن بھی آ رہا ہے الحمدللہ اور تو میں یہاں سرچ کر کے پاکستان کا نمبر دے دیتا ہوں جی یہاں میں نے پاکستان سیلیکٹ کر دیا پلس نائن ٹو اس کے بعد آپ اپنا نمبر انٹر کریں گے بغیر زیرو کے تو یہاں پہ میں اپنا نمبر انٹر کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنے ایڈریس دینا ہے ایڈریس دینے کے بعد آپ کا جو ریل ایڈریس ہے وہی دیں گے تاکہ ویریفیکیشن ہونی ہے ویریفائی رہے آپ کا اکاؤنٹ ہم ریل وی سے بنا رہے ہیں کوئی فیک سسٹم نہیں ہے کہ مسئلہ بنے ٹھیک ہے نا تو آپ نے ریل اپنا ایڈریس دینا ہے ریل ایڈریس اس کے بعد سٹی سٹی کے بعد جو بھی پوچھے وہ لکھنا ہے میں انٹر کر لوں دوستو تو پھر بتاتا ہوں نیکسٹ یہ دیکھیں تھوڑا سو ٹائم لگ رہے ہیں کیونکہ موبائل ہے موبائل میں ٹائپنگ ایسے ہوتی ہیں اس وجہ سے اب کیا ہے پاکستان ہی بنا رہے ہیں تو پاکستان میں سیم سیم کر دینا ہے آپ نے وہی ایڈریس دے دینا ہے جو اوپر جو اوپر لکھا ہوا ہے وہی ایڈریس سیم ایڈیس کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دسٹرک کونزی آپ کی ڈسٹرکٹ لکھنی ہے رہیم یار میں اپنی ڈسٹرکٹ لکھ رہا ہوں دوستو جیفرنٹ میں نے فارم فیلپ کا لی ہے اب ایک دفعہ دوبارہ ریویو کروا دیتا ہوں آپ کو پہلے آپ نے دینا ہے جو آپ کا ایڈی کارڈ پہ پہلا نہیں میں اس کے ساتھ جو نام دوسرا ایڈ ہوگا وہ بزنس ڈیٹیلز یعنی کہ آپ نے بزنس نیم کیا رکھا ہے میرا چینل میں نے اس کا نام دے دیئے اگر آپ ڈائریکلی اپنا نام بھی رکھنا چاہتے ہیں سیمپلی رکھ سکتے ہیں اپنا نام بھی دے سکتے ہیں یہاں پر جو لوگوں کو شو ہوگا آپ کی پارڈیز جہاں سے پیمنٹ آنی ہیں ان کو یہی شو ہوگا میں دوبارہ بھی چینج کر کے اپنا نیم بھی لکھ رکھ رہا ہوں تو آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا نمبر سلیکٹ کرنا ہے پاکستان کا جو آپ کے پاس موجود ہو اس کے بعد ایڈریس لائن ون ایڈریس لائن ٹو سیم ٹھیک ہے یہ جو بھی ہے لکھنا آپ کی ڈسٹرک کونسی ہے وہ لکھنی ہے ڈسٹرک کے بعد آپ کے سٹی کا پوسٹل کوٹ جو ہے وہ آپ نے پہلے ہی سرچ کریں گے رکھ لینا گوگل سے وہ مل جائے گا آپ سٹی کا نام لکھیں گے پوسٹ کو لکھیں گے وہ سرچ کر کے یہاں پہ انٹر کرنا اس کے بعد آپ کا جو سٹی ہے وہ لکھنے ہیں اس کے بعد سٹیٹ یا فیڈرل ٹیرٹری آپ کی کونسی ہے وہ پوچھ رہے تو کلک کریں گے نا ڈراؤپ ڈاؤن ہوگا پہلا ہی کر دیں گے کیونکہ تیریٹری آپ کی ملیشیا گیا نہیں ہے کوئی بھی ایک سلیکٹ کر سکتے کیونکہ آپ اکاؤنٹ وہاں کا بنا رہے ہیں پاکستان میں مٹھے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہوگا اس میں کسی قسم کا اوکے کرنے کے بعد آپ یہاں پہ پیمنٹ میتھرز سلیکٹ کرنے یو ایس ڈالرز سلیکٹ کرنے اس کے بعد دونوں آپشنز پہ جو ہے نا باکسز پہ ٹک کا نشان کرنے اور اگری اینٹ کنٹینیو پہ کلک کرنے نیچے جا کے ٹامزنگ کنڈیشن ہوں انہیں اگری کرنا پڑے گا اگری کریں گے تو اوکے ہو جائے گا اور ٹائپ آف بزنس آپ کا ٹائپ آف بزنس کیسے ہیں سنگل آنر ہے میں ایک ہی واحد بندہ ہوں جو میرا بزنس ہے اس کو میں چھلا تو پروڈکٹ اور سرویسز نیکس فارم پہ آپ کی کیا ہے بھئی آپ کیا کرتے ہیں اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹ کیا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں آن لائن آرہیں ٹھیک ہے نا یہ لکھ دیتے ہیں میں یہ لکھ رہا ہوں سمپلی یہ لکھنے کے بعد آپ نے نیکسٹ آپشن پہ چلے جانا ہے جی فرم سنگل آنر لکھنے نا اس کے بعد ڈیجیٹل پروڈکٹس آپ نے سیلیکٹ کر دینے وہ آپشن دے رہے گا پروڈکٹس میں اوکے ہو جانا ہے اس کے بعد ویب سائٹ ہے کوئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپشنل ہے چھوڑ دیں میں بھی اس کو چھوڑا ہوں آپ نے اپنا کنٹری لکھنا ہے پاکستان کرنے کے بعد پروسیڈ کر دینا ہے پروسیڈ پر جیسے ہی کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹ آف برت دینی ہے فرس ڈے دینا ہے آپ کی کونسی ڈے پر فرس ڈے جو بھی ہے آپ کی ڈیٹ آف برت دینی ہے ایئر لکھنا اور ایئر لکھنا ہے وہ کرنے کے بعد آپ نے سیٹیزنشپ کیا کرنی ہے پاکستان ہے بھائی ہماری تو ہم پاکستان ہی لکھیں گے دوستو پاکستان ایڈنٹیفیکیشن ڈاکیومنٹ نیشنل آئی ڈی کارڈ آپ کے لکھ دینا ہے اور ڈن ہو جائے سیم ایس بزنس ایڈرس اور اکے کرنے کے بعد ڈن ہے اس کے بعد آپ نے چیک کر لینا ہے دیکھیں اپنی ڈاکیومنٹ ساری ڈیٹیل چیک کرنے کے بعد سینڈ سینڈ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے جیسے ہی پیج اوپنوں پر دیکھتی ہیں نیکس کیا کرنا ہے اور یہ آپ کا بزنس اکاؤنٹ ساری جو ہے پی پال کا وہ بن گیا دوستو اب مبارک ہو آپ کو اس چیز کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پیج کو ڈیسٹ آف موڈ پر کر لینا یہ پہلے بھی کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ بعد میں کرنا پہلے بھی کر سکتے ہیں اٹس اپ ٹو یو یہ ڈیسٹ آف موڈ میں میں کر لیتا ہوں تو اوکی ہو جانا ہے ڈن ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے اس پر جی فرنس جیسے ہی آپ اوکی کر لیں گے ساری ڈیٹیل پٹ کر جائیں گے ڈن ہو دے گا آپ کو اب آپ کو وہ یہ چیز نہیں شو کر رہے گا جو انٹرفیس اب میں نے کھولا ہوئے تو آپ نے کیا کرنا ہے نیکس پیج پر چلے جانا ہے نیو پیج اوپن کر لینا ٹھیک ہے نا نیو ٹیپ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پیپل ملائشیں دوبارہ سے لکھنا ہے لکھنے کے بعد لاغ ان کر لیں اور ڈیریکٹلی آپ کو لاغ ان کر دیں گے کیونکہ سیم براؤزر یوز ہو رہے ہیں تو جیسے ہی لاغ ان کریں گے آپ کو پانس یہ پیجزہ جائے گا اس کے بعد یہ پیمٹ شو کر رہا ہے آپ کو سمری ڈیٹیل بیلنس پیپل میرا زیرو زیرو ڈن ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچے چلے جائیں گے سی ڈیٹیلز وہ کہنا ہے ایمیل اپنی کنفرم کریں آپ کو میل بھیجی گئے دیکھیں وہ ایمیل کی ضرورت پڑ گئی نا تو آپ کے پاس میل ہوگی تبھی ویلیڈ اکاؤنٹ بنے گا اور ڈان ہوگا اب پیپال سالویس ویلکم ٹو پیپل ایکٹیویٹ اور اوکی کر دینا ہے جیسے میل میں گئے میں نے دیکھا مجھے میل آئی ہوئے اور یہ اوکی کرنا ہے اور یہاں پہ پاسورڈ لگا کے آپ نے اپنا اوکی کرنا ہے تو میں پاسورڈ لگا لوں تو ڈن کرتے ہیں اور یہ ہو گیا میرا پیپل کنفرمیشن اب کیا ہے میں دوبارہ اسی پیج پہ جاتا ہوں ریفریش کرنا ہے اور یہ ڈن کر دے گا آپ کا یہ بھئی آپ کے نام اکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا ہے جی میل ویریفائی ہوگی ہے پاکستان میں دیکھیں وہ سارا سسٹم اب ختم ہو گئے اب کچھ سیٹنگز ہیں وہ کرنی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کبھی ایشو ہی نہ بنے پیمٹس کا آنے جانے کا لینے دینے کا تو وہ سیٹنگ کروا دیتا ہوں اور ڈن کرتے ہیں پھر فائنل ہو جاتے ہیں جی فرنس اوکی ہو جانے اب میں آپ کو پیمٹس میں تھرڈ سیٹ کروا دیتا ہوں کیونکہ ہم نے ٹریٹ کرنی ہے ہم نے پیمٹس میں میرے اس ڈی ڈالرز میں نہ کہ مریشن ڈنگٹ میں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ایسے پیج اپن ہوگا تو اس پہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنے گو ٹو ڈا گو ٹو ڈا پیمنٹس پیج پیج کلک کرنے کے بعد جو موبائل میں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں نا دوست کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ میں ان کے پاس ڈیلیکٹلی اوپر اپشن آ جائے بیلنس بیلنس میں جا کے آپ نے ادھر سے کلک کر لینا ہے اور پیمنٹس سیٹنگ میں چلے جانے گو ٹو ڈا پیمنٹس پیج اور اوکی کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں یو ایس ڈی ڈالرز ڈن ہے ہماری چینج کرنا چاہے آپ چینج کر سکتے ہیں مگر اب یہ ملیشن رنگرڈ جو ہے نا میں اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کلوز اس پر کلک کر دینا ہے اور یہ کلوز ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد صرف آپ کے پاس ڈن ہو گئی صرف آپ کے پاس کونز ہے یو ایس ڈی ڈالر میں آپ سارا کچھ ٹرانسفر یہ وہ ساری پیمنٹس وغیرہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اس کے بعد میرا باس اویلیبل بلنس اتنا ہے اور دو اہم باتیں سٹارٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ہی کاؤنٹ بنائے ہزاروں ڈالر یا سینکڑوں ڈالر سٹارٹ میں تھوڑے تھوڑے کر کے بہجیں ایک ریسیب کریں اور پھر اس کو بڑا حد دے جائیں یہ روبوٹک ایکٹیوٹی شو ہی نہ ہو آپ کی تو آپ کا اکاؤنٹ کہیں پہ نہیں جاتا ہے یہ تھی آج تک ویڈیو ویڈیو اچھے لگے تو دوستو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گے لائک کرنے پہ آپ کا کچھ نہیں جانا چلو ہمارا یہ ہے کہ انکریشمنٹ ہو جائے گی تھانکس فور واشنگ دو ویڈیو breathe jego فريbers آپ رات کم پہی پہتے ہیں ڈے 没 بدلو تو ڈے impossible